آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت میں چوتھی ویکٹرز کانفرنس خاتم ہو گئی شرکہ نے جامعات کے بیرود ملک کیمپس کے خیام اور قیر ملکی طلبہ کے پاکستانی تعلیمی داروں میں داخلے کے طریقے کار میں آسانیہ پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا چیرمن ایچ ای سی چیرمن ایپ سب سمیت دیگر شرکہ نے نظام تعلیم کی مضبوطی کے لیے مختلف تجاویز دیں تعلیمی ویدان میں چیلنجز سے نمکنے کا فارمولا بھی بتا دیا کانفرنس میں نگران وزیر تعلیم نے خصوصی طور پر شرکت کی ملک میں تعلیمی میار کی بہتری کے لیے نجی جامعات کا ایک قدم آگے مذاکرے سوچ ویچار آگے بڑھنے کی لگن اسلام آباد میں ریکٹرز کانفرنس میں شرکہ نے تعلیمی میار کی بہتری کے لیے سر جوڑ لیے جامعات کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز نے پینل مذاکرے کے دوران تعلیم کے فروغ میں ہائل رکاوٹوں پر بات چیت کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا نگران وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا پرائیوٹ یونیورسٹیز اچھا کام کر رہی ہیں ہم مختصر وقت کے لیے آئے ہیں پھر بھی چاہتا ہوں اچھی بنیاد ڈال کر جائیں چینمن اچھی سی ڈاکٹر مختار احمد نے کہا عالی تعلیم کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایپ سیپ کے زیر احتمام کانفرنس تعلیم اداروں کو قریب لانے کی ایک کڑی ہے پرفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کی قابل ستائش ہیں کانفرنس کے خطاب میں پرفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن نے پاکستان کے مفاد کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا بچوں کا مستقبل امانت ہے چیرمن اچھی سی پنجاب ڈاکٹر چاہید مندیر نے کہا دو ہزار پچاس کی دنیا ایک ڈیجٹل دنیا ہوگی ہمیں ایسی ریسرچ پر توجہ دینی چاہیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی وسیشاہ نے کہا سخت ریکولیٹری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر جامعات خود کو مضبوط کریں گی تو ہی آگے بڑھ سکتی ہیں ریکٹر سپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے فروغ تعلیم کے لیے اپنے ویزن سے آگاہ کیا چیلنجز اور ان کے حل کے لیے کھل کر بات کی کانفرنس میں کارڈینیٹر جنرل کام سیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودری نے علم، مہارت اور ہنر کو بانٹنے کے لیے OIC کی رکن ممالکی یونیورسٹیوں کے ساتھ مشترکہ پروگرام بنانے کی ضرورت پر زور دیا کازکستان کے صفیر یرجان کستافن نے خصوصی طور پر کانفرنس میں شرکت کی اور OIC راستوں کی جامعات کے باہی میں اشراق کو ناگزیر قرار دیا ڈاکٹر کانفرنس میں OIC کے ساتھ ممالک کے بفوت سمیت 150 پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور سربراہان نے شرکت کی اختتام پر وزیر تعلیم نے شرکہ میں سرٹیفیکٹس اور شیلڈز تقسیم کی اور کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین کو مبارک بات پیش کی موسیقی